حضرت داتا گنج بکس علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کا 978 ماہ ارس مبارک جامعہ مسجد داتا دربار میں استقبالیہ تقریبات کا آغاز مقابلہ حسنِ قرات میں تالب علم عبدالسامد کی پہلی پوزیشن مقابلہ حسنِ تقریر میں تالب علم سغیر مزمل نے پہلی پوزیشن حاصل کی کل مزار شریف پر چادر پوشی سے ارس کی تقریبات کا آغاز ہوگا ارس داتا دربار کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل وارک تھو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر، الیکٹرک بیریرز لگیں گے چار ایس پی، ساٹھ ڈی ایس پی، انچاس انسپیکٹرز، دو سو اکسٹھ اپر سب آرڈیننس اور پچیس سو سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے ہوتلز، دکانوں، گھروں میں سرچ آپریشن جاری، ٹرافک پولیس نے بھی انتظامات مکمل کر لیے تین ڈی ایس پی، باون انسپیکٹر اور 654 وارڈنس ٹرافک کو کنٹرول کریں گے ظاہرین کی عام درفت کے لیے چار پارکنگ سٹینڈ مختص سابق وزیر آزمیہ نواز شریف کی جالی کرونا ویکسینیشن شہباز گل نے مریم نواز پر سازش کا الزام لگا دیا گوونر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا نواز شریف ان کی بیٹی اور لیگی ایم پی اے نے مل کر جالی ویکسینیشن کی سازش کی نوید نامی کریکٹر کو ذمہ داری دی جو آج کل ملک سے بھاگا ہوا ہے میاں نواز شریف کی جالی کرونا ویکسینیشن کا معاملہ مقدمے میں نامزد دونوں ملزمان آدل اور ابو الحسن گرفتار ملزمان کورت خواجہ سعید ہسپتال کے ملازم سابق وزیر آزم کی کرونا ویکسین کی جالی ڈیٹا انٹری کی محکمہ محلیات کی ناکس حقمت عملی شہر میں پھر سموک کا خطرہ منڈلانے لگا موسمیاتی تبدیلیوں سے آئندہ چند روز میں سموک کا خطشہ بھٹوں کی منتخلی کے لیے آسان کرزے فراہم نہ کیے جا سکے بھٹا ایسوسییشن کا سموک سیزن میں بھٹے بند کرنے سے انکار شہر کی چھوٹی بڑی سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار حکومت کے مرمت کے دعوے مگر بجٹ کو بھاری کٹ لگا دیا سڑکوں سرکاری عمارتوں کی بہالی کے بجٹ میں دس ارب روپے کا کٹ میکمہ مواصلات کا ایوان نے وزیر آلہ سے رجوع 22 ارب روپے دینے کی اپیل کر دی بجٹ میں کٹ لگنے سے سڑکوں کی حالت زار جون کی تون رہنے کا خطشہ تامیراتی میٹیریل مہنگا ہونے سے ایل ڈی ای سٹی منصوبہ متاثر تیسری بیلٹنگ میں پلوٹ پولڈر کے ڈیویلپمنٹ چارجز میں اضافہ ہوگا جنا اور اقبال سیکٹر میں ڈیویلپمنٹ چارجز میں اضافے پر برکنگ شروع پانس مرلے کے چار کی بجائے پانس لاکھ ڈیویلپمنٹ چارجز ہوں گے دس مرلے پر ڈیڑھ لاکھ جبکہ ایک کنال پر دو لاکھ تک کا اضافے کا امکان ایل ڈی ای ایوینیو ون ڈیریکٹوریٹ کی مبینہ ملی بھگر سرکاری آرازی پر کاشت کاری کا انکشاف قبرستان اور پارک کی کروڑوں مالیت کی آرازی پر فصل لگوا دی اہل علاقہ نے پولس بلا کر کام رکوا دیا سرکاری آرازی پر کاشت کی اجازت نہیں معاملے کی نوعیت کا جائزہ لے رہے ہیں ایل ڈی ای حکام کا مواقع کس کے دور میں کہاں غیر قانونی تعمیرات ہوئیں ایل ڈی ای نے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس دوبارہ کھول دیا ایک سو چھے غیر قانونی تعمیرات کی تحقیقات ہوں گی نئی انکوائری آفیسر ڈیریکچر نومان خان نے ریکارڈ مانگ لیا پیکو روڈ، ٹھوکر، مولانا شاکت علی، کچھا جیر روڈ، چندرائے روڈ کی بلڈنگز شامل وارڈ سٹی آتھارٹی میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ گریڈ ایک سے سترہ تک کی آسامیوں کی اجازت مانگ لی گئی دو سو پچاس نئی آسامیوں کی منظوری کے لیے سمری ارسال، میک میں خزانہ نے کام شروع کر دیا گاڑیوں کے سمارٹ کارڈز کی ڈیلیوری، سکیننگ متاثر ہونے کا خدشہ گاڑیوں کی فائلیں سکین کرنے والی کمپنی سے کانٹریکٹ ختم نئے کانٹریکٹ کی بجائے آرزی ایکسٹینشن سے کام شلایا جانے لگا کوریئر کمپنی کا کانٹریکٹ بھی نہ بڑھایا گیا اگلے ہفتے ایکسٹینشن دینے کا انکان نیا کانٹریکٹ نہ ملنے سے نمبر پلیٹس پہنچانے کا عمل رک جائے پنجاب فورڈ آتھارٹی مجھے صحت اشیاء کی تیاری کے خلاف متحرک شالیمار ٹاؤن سے ٹوفیاں کینڈیز میں استعمال زائد المیاد مال پکڑ دیا زائد المیاد پاوڈر کینیکل کھلے رنگوں سے کینڈیز تیار کی جا رہی تھی گندہ آئل ہشارت زدہ آٹھے کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا تھانوں میں اصلاحات آئیں یا نہیں پولیس سٹرنگ آپریشن کا آگاہ زائی جی کے احکامات پر خفیہ مونیٹرنگ سیل بنانے کا فیصلہ سیل کے ارکان خفیہ کیمرے لگا کر تھانے جائیں گے اور کرپشن کے ثبوت اکھٹھے کریں گے سی سی پیو لاہور کہتے ہیں اسٹنگ آپریشن سے اب تک زیادہ مضبط ریپورٹس آئیں شکایات پر احلکاروں کے خلاف محکمانہ کا روائی ہوگی شہر دھر میں کائم پولیس خدمت مراکس کی مونیٹرنگ کا فیصلہ خدمت مراکس کے کیمرے فال کر کے آن لائن کیا جائے گا آئی جی کی مونیٹرنگ سسٹم کو موجود سیل سے منسلک کرنے کا حکم کہتے ہیں شہریوں کی شکایات کا ازالہ نہ کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی منی لانڈرنگ غیر معمولی کیس ملزمان نے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کی ستاون جالی اکاؤنٹس استعمال ہوئے رمضان شگر ملز سے منسلک کاروبار بطور منی لانڈرنگ استعمال کرتے رہے ڈریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان کا موقف شہباز شریف نے کہا خاندان کی شگر ملز کو فائدہ نہیں پہنچایا میری وجہ سے خاندان کے کاروبار میں نقصان ہوا عظر محمود آسم سوری کے وقالہ نے بھی دلائل دیئے کہا اب بلا وجہ کیس میں ملوث کیا جا رہا ہے شہباز شریف کا بھی عظر محمود کو پہچاننے سے انکار سابق وزیرانہ سناؤلہ منشیات کیس میں انصداد منشیات عدالت پیش لیگی رہنما سمیت پانچ ساتھیوں پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی ملزمان عثمان مبین اکرم کی درخواست پر سامار دو اکتوبر تک ملتوی رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر تنقید کہا حکومت نے بجلی کا بل بچوں کی روٹی مریضوں کی میڈیسن مہنگی کر دی یہ حکومت ایک سال اور رہی تو ملک مزید پیچھے چلا جائے گا کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات پانچ وارڈس پر دوبارہ گنتی کی درخواستیں الیکشن سیل نے فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی کے تین ارکان نون لیگ کے دو امیدواروں نے دوبارہ گنتی کی درخواستیں دائد کی فیصلہ ہٹھائی ستمبر کو سنایا جائے پنجاب یونیورسٹی ڈگری سیل کی سستی ڈگریوں کا اجراح تصدیق اور تصحیح التباہ کا شکار ہزاروں امیدواروں کو چار مہزار بھی دگری جاری نہ ہو سکی فارم اور اوریجنل ڈگری جاری کرنے کا دورانیاں ساٹھ شوز درج ہیں پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا پرائیوٹ پارٹر سکولوں کے انسپیکشن کا فیصلہ سکولوں میں فرنیچر، کلاس رونز میں سہولیات کی انسپیکشن ہوگی سہولیات کی ادم دستیابی پر سکول سربراہان کو جرمانے ہوں گے پیف میں میسنگ سہولیات یقینی بنانے کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی پٹوار خانوں سے پرائیوٹ منشیوں کو نہ ہٹایا جا سکا ریوینیو ریکارڈ پر پٹواری کی بجائے پرائیوٹ منشی براجمان انٹی کرپشن پنجاب پانچ ماہ میں پرائیوٹ منشیوں کے خلاف ایک کارروائی نہ کر سکا بیزی انٹی کرپشن نے کارروائی کی ہدایت کی تھی کرجمان انٹی کرپشن کہتے ہیں کارروائیاں جاری ہیں انٹی کرپشن اور بورڈ آف ریوینیو کا مشترکہ لاحے عمل بنا رہے ہیں وزیر سنت میاں اسلم اقبال اور چیف سیکٹری کامران علی افضل کی زیرست ادارت اجلاس اشعائے ضروریہ کی قیمتوں دستیابی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ دی سیز کو چینی کی نوہسی اشاریہ سات پانچ روپے کلو دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کرپشن بے ذابطیوں میں ملوث مارکٹ کمیٹیوں کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حقوق زلعی انتظامیہ شہر میں چینی کی فراہمی کے لیے متحرک چینی کی سپلائے برقرار رکھنے کے حوالے سے اجلاس ہوا چینی کی مسلسل فراہمی کے لیے دو ملز مختص بی سی کی ایسیز اور ڈیو انڈسٹریز کو ڈیلر سے چینی اٹھانے کے لیے رابطے کی ہدایت زلعی انتظامیہ نے ڈیلرز اور میگا سٹورز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تاجروں کی مجاہد مقصود بڑھ کی قیادت میں ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات کرونا ایس او پیز ویکسینیشن اور مارکٹس کے مسائل پر تبادلے خیال دی سی کا آزم کلاث مارکٹ میں ویکسینیشن کیمٹ کائن کرنے کا حکم تاجروں کو ایس او پیز پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کرتی صدائی موتصب لوچستان کا سابرہ اسلام بنجاب سیپ سیٹی آتھارٹی کا دورہ مختلف شعب اجاب کا جائزہ لیا سی ای او محمد کامران خان نے خواتین کے تحافظ کے لیے ویمن سیفٹی ایپ اور دیگر کاموں کے بارے میں بریفنگ دی سابرہ اسلام نے خواتین کے تحافظ کے لیے آتھارٹی کی کوششوں کو سرہا خاتون موتصب لوچستان کو یادگاری شیلد بھی پیش کی گئی معروف بزنس مین شہباز تاثیر اور موڈل نیہا راجپورت کا نکاح گل برگ میں مقامی ریسٹورنٹ میں تخریم منفقت کی گئی دلہا دلہن کے قریبی عزیز رشتے داروں اور دوستوں کی شرکت اور ریجنل سطح پر کھیلوں کے فروغ کے لیے حکومت کا انوخہ اقدام اہم اداروں کو اپنی ٹیموں کی بجائے ریجنس کو فنڈ دینے کی ہدایت کر دی وفاق نے پی آئیے نیشنل بینک واپچہ ایچی سی ریل ویس کو خطر سال کر دیا